آئے ہیں اگر ایم آئی ایم پارٹی اتر پردیش میں آئی ہے تو وہ ستہ کی لالت سے نہیں آئی ہے وہ بدھائک بننے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں ہم سی ایم بننے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم اندیائی کے خلاف اس پردیش میں آئے ہیں اگر ہم سے پہلے کی تمام نام نحاظ سیکولر پارٹیوں نے ہمارے ساتھ نیائے کیا ہوتا ہمارے ساتھ انصاف کیا ہوتا تو خدا کی قسم اتر پردیش کے اندر بیریسٹر سعودین ویسی صاحب کو آنے کی ضرورت نہ پڑتی لیکن ہمارے ساتھ انجائے ہوا آج مسلمان کا سچھا کا گراف کہاں ہے مسلمانوں کا لیٹریسی ریٹ کم ہے آل جیل کی سلاخوں میں مسلمان چودہ فیصد دیش کے اندر ہماری آبادی سرکاری آنکڑوں سے ستائیس فیصد جیل کے اندر یہ ناانصافی نہیں ہے تو کیا ہے آپ بتائیے مجھے اسی ناانصافی کے خلاف ایم آئی ایم پارٹی اتر پردیش میں آئی ہے اور وہ ناانصافی صرف مسلمان نہیں بلکہ اس دیش میں اس پردیش میں بسنے والے انسانوں کے ساتھ اگر ہوگی تو ایم آئی ایم پارٹی ہمیشہ اس مظلوم کے ساتھ کھڑی رہے گی چاہے وہ کسی بھی دھرم اور جات سے تعلق رکھتا ہو ہماری لڑائی نیائے اور انیائے کی ہے ایک طرف ظالم ہے دوسری طرف مظلوموں کی ایک ٹولی ہے جو ظالموں کے خلاف لڑنے کو تیار ہے اس دیش میں اگر آپ پریورتن چاہتے ہیں تو وہ پریورتن وہ پریورتن نہ بندوق کی نوک پر اور نہ تلوار کی نوک پر ہوگا جمہوریت کی سب سے بڑی طاقت سیاست ہے جس کے بارے میں مانور کاشی رام جی نے کہا تھا کہ اے میرے دلیس سماج کے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ نائنصافیوں کا خاتمہ ہو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بستیوں میں اچھے اسکول کھلے اگر تم چاہتے ہو کہ تم سسٹم کا حصہ بنو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن بیٹیوں کے ساتھ ان کی عزتیں نہ لوٹی جائے ان کے کپڑے نہ اتارے جائیں تو اس کے لیے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھا ایک سو اکتیس سانسٹ جو ایس سی ایسٹی ہے وہ تمہاری آواز نہیں بن سکتا وہ تمہارے ظلم اور اتیع چار پر کبھی نہیں بولے گا بابا ساہے بھیم راو ہم بیٹھ کر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا جو دلیت سانسد ہے وہ کبھی دلیتوں کے اوپر ہو رہے ظلم اور اتیع چار پر اپنا موں نہیں کھولے گا جب اس کو نید آئے گی جوائی لے گا تو اپنا موں کھولے گا تو کاشی رام بھئی جس سماج کے پاس ایک سو ایک تیس ایم پی ہو اس سماج کو کیا ضرورت پڑ گئی اپنی پاٹی بنانے کی آپ بتائیے آج مسلمان کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے سماجوادی سے جیت گیا مسلمان سماجوادی سے جیت کر کے جانے والا مسلمان اپنے سماج کی بات نہیں کر سکتا کانگریز سے جیت کر کے جانے والا دلیت اپنے سماج کی بات نہیں کر سکتا بی جے پی سے جیت کر کے جانے والا دلیت پارلیمنٹ کے اندر اپنے سماج کی بات نہیں کر سکتا کیونکہ ہندوستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس پارلیمنٹ کے اندر پارٹیاں بولتی ہیں کوئی ایم پی کوئی ایم ایلے نہیں بولتا مانور کاشی رام جی جو پنجاب کی سرزمین سے نکلے ہتر پردیش میں کیا ظلم نہیں ہوا دلیتوں کے اوپر آج ہمارے ساتھ جو ظلم جو اتیع چار ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ظلم اور اتیع چار دلیتوں کے ساتھ ہوا ان کے گلے میں کیا مٹکی نہیں لٹکائی گئی تاکہ وہ زمین پر نہ دھکے ورنہ زمین نہ پاک ہو جائے گی ان کے کمر میں جھاڑوں نہیں باتے گئے تاکہ ان کے پیروں کے نشان نہ رہے کیا انہیں کونے سے پانی لینے کے لیے نہیں روکا گیا کیا انہیں نل پر جانے کے لیے نہیں روکا گیا کیا ان کو اسکولوں میں بیٹھنے کے لیے بینچ دی گئی نہیں دی گئی تو انہوں نے ایک سا سا بھی ہوئی مانوار کاشی رام جی جب نکلے پنجاب کی سرزمین سے دلیت بستیوں میں جا کر کے یہی کہا کہ اے دلیتوں جب تک تمہارا ڈنڈا نہیں ہوگا تمہارا جھنڈا نہیں ہوگا تمہارا نیتا نہیں ہوگا تمہارا پولٹیکل پلیٹ فارم نہیں ہوگا اور جب تک تم ستہ کی چابی اپنے ہاتھ میں نہیں لوگے تمہیں نیائے نہیں ملے گا لوگوں نے مزاک اڑایا کاشی آیا ہے اور چماروں سے کہہ رہا ہے ستہ کی چابی اپنے ہاتھ میں لینا لوگ ہس رہے تھے کہہ رہے تھے گوبر سے دانہ بین کر کے کھانے والی خوم حکومت کرے گی اب لیکن وہی گوبر سے دانہ چون کر کے کھانے والی خوم نے کاشی رام کو اپنا نیتا مانا اپنے آپ کو ایک پلیٹ فارم پر ہی کٹھا کیا تو اس پردیش کے اندر اپنے قوم کی بیٹی